نمشکار آج میں بات کرنا چاہوں گا بلکس بانوں کے جو گیارہ بلاتکاری تھے اور جنہوں نے اس کے پریوار کے سدسیوں کو مار ڈالا تھا جس میں اس کی ایک چھوٹی بچی بھی شامل تھی ان لوگوں کو آجیبن کا رواز ہوا تھا اور ان کو موڈی سرکار نے یا گجرات کی سرکار نے جو بھاتی جنتہ پارٹی کی ہی ہے اس نے ان کو معاف کرنے کا نرنے لیا تھا اور یہ سارے جو سجائے آفتہ لوگ تھے یہ لوگ چھوڑ دیئے گئے تھے اور چھوڑے ہی نہیں گئے تھے یہ جب گودھرا کی جیل سے نکلے ہیں تو ان کا پھول مالا سے سواگت ہوا ہے لڈو کھلائے گئے ہیں مطلب ایک ہیرو کی طرح ان کا سواگت کیا گیا اور اس میں سے ایک آدمی بعد میں بھاتی جنتہ پارٹی کے ایک سانسط کی جن سبھا میں بھی منچ پہ بیٹھا ہوا پایا گیا یعنی کہ یہ بہت صاف تھا کہ یہ سارے لوگ بھاتی جنتہ پارٹی کی نزدیکی لوگ تھے اور اسی لیے چھوڑے گئے اس کے علاوہ بھی دو ہزار دو میں جن لوگوں کو سجا ہوئی تھی جو بھاتی جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں جسے مایا کوڑنانی بابو پجرنگی دھیرے دھیرے کر کے سب کو ماف کیا جا رہا تھا اور یہ ایک وڈمنا ہے کہ اتنی بڑی ہنسہ ہوئی دو ہزار دو میں اور اس میں جو لوگ ہنسہ میں شامل تھے نشنش قسم کی ہنسہ تھی جس میں ہتیا بلاتکار اور تمام طرح کی گھٹنائیں ہوئیں آج تک لوگ جو دو ہزار دو میں اپنے گاؤں سے اپنے محلوں سے نکالے گئے تھے آج تک وہ شرناتی شیویروں میں رہ رہے ہیں ان کا کسی بھی پرکار کا پنرواز کی ذمہ داری سرکار نے نہیں لی جو کچھ ان کے پنرواز کے لیے کیا گیا وہ گہر سرکاری سنستاؤں دوارہ کیا گیا جس میں کچھ مسلم سنستائیں بھی تھی اور کچھ غیر مسلم سنستائیں بھی تھی جو مانوادکاروں کے لیے کام کرتی ہیں لیکن جو جس قسم کی گھٹنا بلکس بانوں کے ساتھ ہوئی تھی وہ تو انسان کو ہلا دینے والی گھٹنا تھی اور بلکس بانوں کا شروع میں ان کی شکایت پہ اف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی لیکن جب وہ مانوادکار آئیوک کے سدسیوں سے ملی گودھرا میں اس کے بعد ان کی شکایت پہ اف آئی آر درج ہوئی مقدمہ چلا مقدمہ گجرات کے باہر چلائے گیا مہاراش میں اور پھر سزا ہوئی لیکن یہ سارے لوگ چھوٹ گئے دوسری طرف گودھرا میں جو ٹرین جلی تھی اور اس کے جو جو آر اوپی بنائے گئے تھے ان کو بھی سزا ہوئی اور ان کے لیے تو بڑی مجھدار بات ہے کہ سرکار مرتیو دنڈ مانگ رہی اور مرتیو دنڈ میں مانگنے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں مرنے والوں میں گاڑی کے اندر کچھ محل آئے اور بچے بھی تھے لیکن بلکس بانو ایک محلہ ہوتے ہوئے اور اس کی بچی ایک ماری گئی ان کے آر اوپیوں کو اس میں جنوں کو سجا ہوئی ان کو چھوڑ دیا گیا اور گودھرا کی گھٹنا میں آر اوپیوں کو جن کو سجا ہوئی عمر کہتی ان کے لیے کہا جا رہا تھا ان کو تو مرتیو دنڈ ملنا چاہیے تو یہ دو قسم کے مانک کہ اگر آر اوپی یا سجا جس کو ملی ہے وہ مسلم ہے تو اس کے لیے تو آپ مرتیو دنڈ کی مانگ کر رہے ہیں اور اگر آر اوپی یا جس کو سجا ملی ہے وہ ہندو ہے اور خاص کر کے بھاتی جنتا پارٹی کے نزدیک ہے تو اس کی جگھنے سے جگھنے جو اس نے اپراد کیا ہے اس کو ماف کر دیا جائے اور یہ صرف بلکس بانوں کے معاملے میں ہی نہیں دیکھنے کو ملا ابھی آپ دیکھئے اتر پردیش کے اندر لکھیم پر کھیری میں بہت بڑی گھٹنا ہوئی جس میں ایک کنبری منتری اجائے مشرا ٹینی کے لڑکے آشیش مشرا نے کسانوں پہ اپنی گاڑی چڑھا دی اور چار کسانوں کو ایک پترکار کو مار ڈالا کچھل کے اس کو کچھ دن جرور جیل میں رکھا گیا لیکن پھر اس کو جمانت مل گئی اور آج تک مقدمہ تو چل رہا ہے لیکن آج تک جو پتاشری ہیں جن کے اکسانے پہ یہ گھٹنا ہوئی وہ آج تک کنبری منتری بنے ہوئے اور بہتی جنتا پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو اپراد ختم کر دیا اتر پردیش میں پھر آپ بریٹ بھوشن شرن سنگھ کا معاملہ دیکھئے کہ سرے آم محلہ پہلوان آروپ لگا رہی ہیں کہ یہ آدمی محلاؤں کے ساتھ اس نے چھیڑ چھاڑ کی بلدکار تو نہیں کیا لیکن اب تو جو محلاؤں کے خلاف ہنسا والا قانون ہے اس میں چھیڑ چھاڑ بھی ہنسا کی پریبھاشہ میں آتا ہے اور اس میں اس آروپی کو سجا ملنی چاہیے اس کا کم سے کم استیفہ مانگا جانا چاہیے تھا لیکن یہ نرلج سرکار جو اپراد ختم کرنے کی بات کرتی ہے اپرادیوں کے خلاف مہم چلانے کی بات کرتی ہے کہتی ہے کہ جب سے ہماری سرکار آئی ہے سامپردائک دنگے ہونے بند ہو گئے ہیں یہ سرکار بریج بھوشن سرن سنگھ کے پرتی اتنی نرم کیوں ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مطلب اس طرح سے تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ان کا بہت راجنیتک جو ہے وہاں ورچس ہو ہے بہت بڑے علاقے میں ان کا پربھاو ہے ایودھیا کے نزدیک اور اس لیے ان کو اور سورن ہے سب سے بڑی بات بھارتی جنتہ پارٹی سورن ہیتوں کا سنرکشن کرنے والی پارٹی مانی جاتی ہے کیونکہ وہ ہندو دھرم کے ورچس ہو کی بات کرتی ہے ہندو دھرم میں ایک جاتی پرتھا ہے اس جاتی پرتھا میں سورنوں کا ورچس ہو ہے تو ایک سورن ویکتی جس کے اوپر آروپ ہے مہلاؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا اس کو سجا دینے کی ہمت بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر نہیں یا یوں کہیں کی اس کے راجنیتک ہیتوں کی خلاف کیونکہ سورن اس سے نراز ہو جائے گا لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کی جو سورن لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کی ان کے آدرش بھوشن چرن سنگھ اور اجائے مشرہ ٹینی کیسے ہو سکتے ہیں ان کے آدرش اپرادی کیسے ہو سکتے ہیں کوئی اچھے گونوں والا کوئی سد پرش کوئی مہیلا جو بہت اچھا کام کر رہی ہے سماج کے لیے اس کو تو آدرش مانا جا سکتا ہے لیکن گلت کام کرنے والے کیسے کسی برادری کے لیے اس کے پرتیق ہو سکتے ہیں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو بلکس بانو کے ساتھ جنہوں نے بلاتکار کیا اس کے پریوار کے سددشیوں کو جن لوگوں نے مارا ان کو پناہ جیل بھیجنے کا آدھے شپریم کورٹ نے کر دیا ہے لیکن یہ تھوڑی سی وچتر بات ہے کہ دو ہفتے کا سمجھ دیا گیا ہے ان کو پہلے ہی بہت ریایت مل چکی ہے اس میں سے کسی نے بھی چودہ سال کی سزا پوری نہیں کی اور یہ جو ماف کرنے والا پرابدھان ہے یہ چودہ سال کے بعد ہی لاغو ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے سب نے کچھ نے بہت لمبی عوضی کے لیے کچھ نے چھوٹی چھوٹی عوضیوں کے لیے جیل سے پرول لی ہے جیل کے باہر رہے ہیں کسی نے کسی بہاں نے اور اس میں تو ایک آدمی ایسا بھی ہے گیارہ میں اور یاد رکھئے کہ بھاتے جنتہ پارٹی کے گودھرہ کے ودھائک نے یہ کہا ان کے بارے میں کہ یہ اپرادی کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں تو کچھ سنسکاری بامر بھی شامل ہیں تو یہ سنسکاری لوگ جو بلدکار اور ہتیا کے جرم میں جن کو عمر قید ہوئی تھی اس میں ایک ایسا بھی آدمی ہے جس نے پیرول پہ رہتے ہوئے پھر ایک مہلہ کے ساتھ چھڑ چھڑ کی اور سجا معاف کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو قیدی ہیں ان کا ویہار اچھا ہو گیا ہے اس میں صدھار دکھائی پڑ رہا ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے پھول مائل آئے پہنی اور لڈو کھائے اور ایک آدمی نے تو پھر سے اپراد کرنے کی کوشش کی جب وہ پیرول پہ تھا ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ان کی سجا معاف کی جا سکتی ہے یہ ان میں شاید کوئی صدھار ہو گیا ہے لیکن یہ تو ان کا اہنکار ہے جس کے کارن یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی کہ یہ نرنے گلت تھا اور ان کو کوئی افسوس نہیں ہے اور یہ تو جو جو گواہ تھے ان کو دھمکیاں تک دے رہے تھے بلکس بانو کے لیے انہوں نے رہنا جو ہے حرام کر دیا تھا اب آپ سوچئے کی بلکس بانو اسی علاقے میں رہتی ہے اس کا گاؤں اور اندھیرپور گودھرا کے پاس ہے دہو جلے میں اور اس کے گیارہ بلاتکاری جن کے گھر اسی کے گاؤں میں تھے ایک کا گھر تو اس کے گھر کے سامنے ہی ہے اب وہ اپنے گاؤں میں نہیں رہ رہی ہے کیونکہ اپنے گاؤں میں وہ سرکشت نہیں ہے وہ لیکن اسی علاقے میں کسی اور گاؤں میں رہ رہی ہے اپنی سرکشہ کے لیے اب آپ سوچئے کی اس کے گیارہ بلاتکاری اسی علاقے میں گھوم رہے ہیں اور یہ کیسی سرکار ہے جو بیٹی پچھاؤ پڑھاؤ بیٹی بچھاؤ کی بات کرتی ہے جو گیارہ بلاتکاریوں کو اسی علاقے میں اس نے چھوڑ دیا ہے جس علاقے میں پیڑیتا رہتی ہے اب آپ کلپ نہ کر لیے کہ یہ کیسی سرکار ہے اور وہ اس کو دھمکی دے رہے ہیں بلکہ زبانوں کو دھمکی دے رہے ہیں اس کے پریوار کو دھمکی دے رہے ہیں اور ان گواہوں کو دھمکی دے رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ سجا ہوئی تو کھیر سربوش نیائلے نے بہت اچھا نرنے لیا ہے ان گیارہوں لوگوں کو واپس جیل بھیجنے کا لیکن دو ہفتے کا سمجھ کیوں دیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ان کو تو ترند واپس جیل میں ڈالنا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جب وپکشی ان کے جو وپکشی ہیں ان کے خلاف کوئی آدیش ہوتا ہے تو اس کا کیسے تورت پالن ہوتا ہے کسی کا گھر بلڈوزر سے گرانا ہو کسی کی سنسد کی صدستہ سمعبت کرنی ہو یا جو بھی کاروائی کسی کے ہاں ایڈی کی ریٹ پڑنی ہو تو یہ کاروائیاں جیسے ترند ہو جاتی ہیں گیان واپی مسجد میں اگر کوئی سرویکشن ہونا ہے تو کوٹ کا آدیش آیا نہیں اور سرویکشن شروع ہو جاتا ہے پوری تیاری رہتی ہے پہلے سے تو جو فیصلے راجنیتک روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو لاب پہنچانے والے ہیں ان کا تو تورت عمل ہوتا ہے اور جو اس کے راجنیتک ہیتوں کے خلاف ہیں اس میں پریاب سمیہ دیا جاتا ہے برید بھوشن چرنچنگ کو پورا سمیہ دیا گیا کہ وہ نابالک لڑکی جس نے اس کے اوپر یون شوشن کا آروپ لگایا تھا اس کے اوپر دباؤ بنا کے اس کی شکایت واپس کروا دی تو یہ جو دو ہفتے کا سمیہ دیا ہے اب اس میں پتا نہیں وہ کیا کریں گے بلکس بانوں کے اوپر کس طرح کا دباؤ بنانے کی کوشش کی جائے گی یا جو بھی ہوگا تو یہ جو نرمی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے آپ رادھیوں کہ پرتی نیا ایلے کی یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی اور لیکن پھر بھی سربوش نیا ایلے کو کہ ہم لوگ بہت تعریف کریں گے کہ اس نے ایک صحیح فیصلہ لیا ہے کیونکہ اب لوگوں کی امیدیں سرکار سے تو ایک دم اٹھی گئی ہیں دھیرے دھیرے نیا ایلے سے بھی اٹھتی جا رہی تھی لیکن یہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ سنایا ہے اس سے لوگوں کی نیا ایلے میں آستھا پھر سے پنر ستھاپت ہوگی لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی بریج بھوشن شرن سنگھ کے ماملے میں بھی نیا ایلے اپنا فیصلہ دے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ سرکار کی روئیے سے آہت ہو کے اور جس طرح سے ایک فرجی چناؤں کرا کے بھارتی اکشتی فیڈریشن ایسے آدمی کو ادھیاکش بنوا دیا گیا جو بریج بھوشن شرن سنگھ کا ہی آدمی ہے اور اس کے بعد اہنکار یہ کہ جیتنے کے بعد مالائے بریج بھوشن شرن سنگھ پہنے ہیں وہ سنجے سنگھ نہیں پہنے ہیں جو چنے گئے ہیں اور پھر پتا یہ لگا کہ کشتی فیڈریشن کا پورا آفیس ہی بریج بھوشن شرن سنگھ کے گھر سے چل رہا ہے تو جب ساکشی ملک بجرنگ پونیا اور وینیش فوگاٹ نے پہلے پریس وارتہ کی ساکشی ملک نے اپنے کشتی کریئر کو ختم کرنے کی گھوشنہ کی اور بجرنگ پونیا اور وینیش فوگاٹ نے اپنے جا کے میڈل واپس کیے پردھان منتری کے گھر کی طرف بڑھے اور جہاں سرکشہ کرمیوں نے روکا وہاں انہوں نے میڈل وہ فٹ پات پہ رکھ دیئے یہ بہت پریڑنا دینے والا کام کیا کیونکہ یہ پہلوان سلک پڑ گئے ہیں نہ سماج ان کا ساتھ دے رہا ہے نہ ان کے ساتھی کھلاڑی ان کا ساتھ دے رہے ہیں نہیں تو اب تک تو ایک بڑی سنخیہ کھلاڑیوں کی اگر یہ اعلان کر دیتی کہ اب ہم کسی بھی راشتری انتراشتری کھیل پرتیوگتہ میں بھاگ نہیں لیں گے بھارت کی طرف سے تو سرکار کی اوپر تورن دباؤ بندہ اور برج بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری ہوتی اگر برج بھوشن شرن سنگھ کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو اب تک تو وہ گرفتار ہو گیا ہوتا آپ یاد کی یہ تہلکہ پترکہ کے سمپادک تنون تیج پال جن کے اوپر ایک انہی کے پترکہ میں کام کرنے والی ایک مہلا پترکار نے آروپ لگایا اور ان کی گرفتاری ہو گئی تو ہم لوگوں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب مہلاوں کی طرف سے گمبھیر آروپ لگتے ہیں تو جو پورش یون شوشن کرتے ہیں بلاتکار کرتے ہیں ان کی گرفتاری ہوتی ہے اور ابھی تک برج بھوشن شرن سنگھ نہ صرف کھلے گھوم رہے ہیں بلکہ سانسد بھی بنے ہوئے ہیں کاشی ہندو بشو دیالے میں اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی تین موٹر سائیکل پہ سوار لوگوں نے پرودیوگی کی سنسطان کی ایک لڑکی کو نیوستر کیا اور اس کے بعد اس کے ویڈیو بنائے اس کا چمبن لیا رات کو اور وہ لڑکی کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا کے وہ اپنے ہوسٹل پہنچتی ہے بہت بڑا پردرشن ہوتا ہے بھارتی پرودیوگی کی سنسطان کے اندر کاشی ہندو بشو دیالے کے چھاتر چھاتراؤں کا بی ایچیو کے گیٹ پہ لیکن پولیس پردھان منتری کے چناؤ چھتر میں اپرادیوں کو گرفتار نہیں کر پاتی اس کو اپرادیوں کو چنہت کرنے میں لمبا سمیہ لگ جاتا ہے خیر اب گرفتاری ہوئی ہے لیکن اب دیکھئے اس معاملے میں بھی جو آر اوپی ہیں وہ بھارتی جانتہ پارٹی کے آئیٹی سیل سے جڑے ہوئے لوگ اور اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی گرفتاری میں سمیہ کیوں لگا اتنا کیونکہ آر اوپیوں کو پورا سمیہ دیا گیا کہ وہ جتنا پربھاؤ کا استعمال اپنا کر سکیں اب ان کا دربھاگ ہے تھا کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے بڑے نتاؤں نے ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جس طرح سے بریج بھوشن سرن سنگھ کا دے رہے ہیں تو ان کی گرفتاری ہو گئی لیکن مکھے بات یہ ہے کہ یہ پارٹی جو محلاؤں کے سمان کی بات کرتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی بات کرتی ہے کھیلو انڈیا کی بات کرتی ہے سنسد اور ویدھان سبھاؤں میں تیتیس پرتیشت آر اکشن کی بات کرتی ہے اس کے شاشنکال میں محلائیں بھارتی جانتہ پارٹی کے اپرادھیوں سے سرکشت نہیں ہیں باقی اپرادھی تو پکڑے جاتے ہیں بلڈوزر سے ان کے گھر گرا دی جاتے ہیں لیکن ابھی نہ تو بریج بھوشن سنگھ گرفتار ہوئے ہیں نہ ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا ہے جو بنارس میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے گھر پہ بھی بلڈوزر نہیں چلا ہے اجائے مشرا ٹینی کے گھر پہ بھی بلڈوزر نہیں چلا ہے تو ہم لوگ پرتیچھا کر رہے ہیں کہ کب جس طرح سے بلکس بانو کوئی کٹھن لڑائی کے بعد نیائے ملا ہے ہم اسی طرح سے امید کرتے ہیں کہ وینیش فوگاٹ ساکشی ملک اور بجرنگ پونیا کی لڑائی جو انہوں نے بہت بہادری سے لڑی ہے اس کے لیے وہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے اور انہوں نے جو اپنے میڈل لوٹانے کا نینے لیا ان کو ہم لوگ بہت بدھائی دیتے ہیں ان کی لڑائی میں ہم لوگ کھڑے ہیں میری پارٹی سوسلس پارٹی انڈیا نے ان کو لکھت سمرتھن دیا تھا جب وہ جنتر منتر پہ بیٹھے تھے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نیائے لے جلدی سے جلدی رکھ بھوشن شنگ کے خلاف بھی اپنا فیصلہ سنائے سبوت تو پریابت ہے اور دوسرا اجی مشرا ٹینی اور اس کے لڑکے کے خلاف بھی جن کے خلاف بھی سبوت پریابت ہیں وہ فیصلہ سنائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سندکشڑ میں جو اپرادھی منتری ویدھائک سانسد بنے ہوئے ہیں ان کو ان پدوں سے ہٹایا جائے جب سجا ہوگی تو ان کو ہٹنا ہی پڑے گا لیکن یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کرنا ہی چاہیے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ویچاردھارہ ہے یہ صرف ہنسا کے بیج ہیں اس میں ان سے کوئی نیتکتہ کی امید نہیں کی جا سکتی جس ویچاردھارہ نے ماتمہ گاندھی کی حتیہ کی ہو آخر آپ اس سے کونسی امید کر سکتے ہیں تو لیکن اگر کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے گا ان کے خلاف اگر سرکار ان کے خلاف کچھ نہیں کرے گی تو پھر اس دیش کی جنتہ کو ہی تیہ کرنا پڑے گا کہ اس اپرادھیوں کو سندکشڑ دینے والی پارٹی کو دوبارہ ستہ میں لانا ہے کی نہیں اور بہت ٹھیک سے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ جس دن نرین موڈی آئیودھہ میں اپنا روڈ شو کر رہے تھے اس دن کو وینیش فوگاٹ نے چنا ہے اپنا میڈل واپس کرنے کے لیے وہ سندیش دینا چاہتی ہے کہ آپ تیہ کیجئے کہ یہ سرکار جو اپرادھیوں کو سندکشڑ دیتی ہے وہ جو رام مندر بنوا رہی ہے وہ کتنا پویتر ہے اور آپ تیہ کیجئے کہ آپ اس دیش کی مہلہ پہلوانوں کی اسمتہ کو بچانے کی لڑائی کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان جھوٹے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو دھرم کا استعمال صرف اپنی راجنیتی کے لیے کر رہے ہیں یہ فیصلہ ہمارے دیشواسیوں کو کرنا ہے دھنیواز